کیا ہے شبر زیدی صاحب نے بہت شکریہ زیدی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا اس وقت ہو کیا رہا ہے ہمیں تو آیا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام مل جائے گا اس کے بعد ڈالر بھی نیچے آ جائے گا سب اچھا ہوگا فلاں ہو جائے گا ڈھمکا ہو جائے گا اور اب دیکھیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ڈالر تھوڑا سا پیچھے آیا وہ ایسے لگ رہا ہے کہ دو قدم پیچھے وہ تو بڑی چھلانگ لگانے کے لیے آ گیا تھا تو اس وقت ب مانے رحیم تینکی ویریم آپ نے مجھے موقع دیا دیکھیں پہلے تو آپ یہ مجھے آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا یہ سب ٹھیک ہو جائے گا یہ آپ کو کس نے بتایا تھا تو کبھی بھی آپ میرے مستقل پروگرام دیکھیں میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی ایکنومک ایپروومنٹ آسکتی ہے اس گورنمنٹ چیج ہونے سے یا کوئی ایسی بنیادی اکثرابی عمران خان کی پولیسی میں تھی جس کی وجہ سے ایکنومک گراؤنڈ پر پاکستان کی گورنمنٹ کو چینج کرنا چاہیے تھا یہ بات اگر حقیقت ہے کہ پاکستان کی حکومت ایکنومک پریشانی میں اس وقت بھی تھی مگر جو کچھ اس کے بعد ہوا ہے وہ کچھ سامنے ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ریجیم آکے کوئی تبدیلی لائے گی تو میرا خیال ہے ان لوگوں کو نہ اس ریجیم کے بارے میں پتا ہے نہ پاکستان ایکنومی کے بارے میں پتا ہے نہ ایپروگرام کے بارے میں پتا ہے تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا میں جاننا زبا کس نے کہا تھا آپ کو اس ٹولے کی جانب سے کہا گیا تھا اور یہ جو ریجیم چینج آپریشن کنڈکٹ ہوا ہے اس وقت جو ایک ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی جو بات عوام کو بتائی جا رہی تھی وہ تو یہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دودھ کی نہریں بہیں گی نہ اہل نے میشت تباہ کر دی ہے ہم آئیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا مریم نواز شریف صاحبہ نے ان دنوں میں وہ ایک مارچ کیا تھا ناکام سا جو مہنگائی مقاؤ مارچ تھا تو آلٹی میٹلی عوام کو تو یہی منجن بیچا گیا تھا ہمارا بسلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی معاشی تاریخ کو اور سیاسی تاریخ کو صحیح طرح نہیں پڑھتے تو عمران خان کی گورنمنٹ ساڑھے تین سال کی گورنمنٹ ہے ٹوٹل اور اس سے پہلے پاکستان کی جو یہ دو پارٹیز ہیں ان کی تقریباً تیس سال کی گورنمنٹ ہے تو یہ جو کچھ بھی پاکستان میں آج بہاشی بدھالی یا ڈولپمنٹ نہیں ہے یا ڈیم نہیں ہے جو کچھ بھی ہے اس پہ کوئی تعلق عمران خان کا نہیں ہے اور یہ سب انہی لوگوں کا ہے کیا ہوا ہے جو آج پاور میں ہیں تو اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے تھے یا میڈیا کا یہ کمپین تھا یا یہ ایک طریقے سے ہی کہا جا رہا تھا تو ٹھیک ہے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں نو پرفیڈنس آسکتا ہے نو پرفیڈنس ایک سیاسی طریقہ ہے اس کو لانے میں کوئی کسی کو آرنی ہونی چاہیے اگر پارٹی دوس کرتی ہے کمپیڈنس مگر اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے اور سمجھتا تھا کہ اس کی بنیاد کوئی اکنومک بدھالی ہے یا اکنومک پولیسی ہے تو وہ غلط ہے آپ میرے پروگرام سارے اس کے بعد سے میں نے جتنے ہی پروگرام کیے ہم اس سن لیں میں نے بڑا 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 یہ بات کہی ہے کہ عمران خان کی باشی پولیسی میں کوئی بنیادی کامی نہیں تھی اور جو بول تھا وہ پریشانی اپنی جگہ پہ تھی مگر اگر 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 پولیسی اپنی جگہ پہ چل رہی تھی اور اس تبدیلی میں ہمیں فائدہ نہیں گفتانا پہ جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے